السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب لوگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ونٹر ویجٹیبر لگانا شیئر کروں گی یہ میں نے کچھ سیڈز لیے ہیں کچھ ابھی ونٹرز کے لیے لیے ہیں کچھ ابھی لینے والے ہیں تو جو جو میں نے لیے ہیں وہ آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ میں نے شر جم لیے ہیں متر اور یہ سرخمولی، سلات پتہ، دھنیا، میتھی، چیری ٹومیٹو اور یہ چکندر اور اس طرح جو ہے نا کچھ اس طرح یہ ٹنڈا، بینگن اور بندھوپی کچھ ویجٹیبلز جو ونٹر کی لیے ہیں سہنسوری سیڈز لیے ہیں جو آج میں گروہ کرنے لگی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی لاسٹ ویر بھی میں نے ونٹر کی ویجٹیبلز گروہ کی تھیں آج میں کچھ سیڈنگ تیار کرنے لگی ہوں جن جن ویجٹیبلز کی سیڈنگ تیار ہوتی ہے وہ میں آج ڈال دوں گی سیڈز اور جو ٹائریکٹ لگنے والی ہیں وہ پھر میں بعد میں لگاؤں گی تو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج صبح صبح ہوا بہت تیز جل رہی ہے لگتا ہے شاید آپ کو پتنی آواز میری صحیح طرح سے آتی ہے یا نہیں ہوا کا شور بھی آئے گا اس کے لیے معذرت اور یہ جو میں نے فرس ٹائم میں سیڈلنگ ٹرے میں سیڈلنگ کر رہی ہوں اس سے پہلے آپ نے اکثر میری ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں ہمیشہ پوٹ میں ہی سیڈلنگ کرتی ہوں تو اس طرح میں بھی ٹرائے کر رہی ہوں اور آپ لوگ بھی ٹرائے دیجئے گا کہ میں نے سیڈلنگ ٹرے میں میں نے جو ہے نا اس میں میں نے پیٹ موس فل کی ہے اور آپ کو کوپیٹ بھی فل کر سکتے ہیں پیٹ موس فل کر سکتے ہیں تو اس کو میں نے پیٹ کر کے پہلے میں نے ان کو پانی دے دیا ہے یعنی کہ موسٹ کر دیا ہے اب میں اس میں سیڈ سوئنگ کروں گی سیڈز میں آپ کو دیکھیں کہ میں نے کون سے نکالے ہیں پہلے یہ دیکھئے یہ میں نے نکالے ہیں بند گووی کے سیڈ تو یہ میں جو ہے نا جو ہولز کی ہیں ان میں دو دو تین تین ڈال دوں گی تاکہ جو ہے نا جو ہمارا ہیلڈی پلانٹ ہوگا وہ رہنے دیں گے اور جو ہماری جو جب پنیری تیار ہوگی جو بھیک ہوگا وہ نکال کر ہم ٹرانس پلانٹ کر لیں گے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ میں نے دو تین سیڈ پکڑ لیے ہیں بس سمپلی ہم نے اس میں ایسے ڈال دنے ہیں اور بس اس کو ایسے بس یہ لگ دے اسی طرح میں ڈال دی جاؤں گی اور ان کو جو ہے بند کر دی جاؤں گی یہ سیڈ نظر آ رہا ہے آپ کو اور اسی طرح ہی یہ سارے ڈال دوں گی آپ چاہیں تو اوپر سے بھی جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں پیٹ موس یا کوکو پیٹ جو بھی آپ نے جو ہے تیار کی ہوئی ہے یا جو آپ نے لی ہوئی ہے تو کوکو پیٹ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گی تو ابھی یہ میں پیٹ موس کے ساتھ لگا رہی ہوں اسی طرح میں یہ کچھ سیڈز لگا لیتی ہوں اور پھر ٹیگ لگا کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ میں نے سیڈز ڈال دیئے ہیں اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اگر آپ کی اسی طرح اگر سی ٹری چھوٹی ہو ہولز چھوٹے ہوں تو آپ اس طرح یہ اوپر سے فیل بھی کر سکتے ہیں یہ ایسے جیسے میں نے فیل کیا ہے اور اسی طرح یہ ہمارے جو آپ اس میں لگائیں سیڈز ان کا ٹیگ لگا دیں جیسے یہ میں نے ٹیگ لگا دیا ہے اسی طرح میں سارے جو ہے نا اپنے ٹری کو فیل کر لوں گی جو جو سیڈز میں آج لگاؤں گی تو پھر وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ان کو لگا کر اب یہ میں مٹر کے سیڈ لگانے لگی ہوں اور یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جتنا سیڈ کی موٹا ہی ہو جیسے کہ یہ ہے مٹر جتنا بیچ ہمارا پتلا ہوگا موٹا ہوگا ہم نے اتنا ہی اس کو گہرہ دبانا ہے اب جیسے شلجم بیچ اور شلجم کے بیچ بہت چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں ان کو ہم نے بہت ڈیپ لی نہیں ڈالنا اگر ہم ان کو کہلے سے دبا دیں گے تو کیا ہوگا کہ وہ بیچ گل جائے گا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب جیسے یہ میں مٹر لگانے لگی ہوں تو اس کے میں نے جو ہولز ہے وہ تھوڑے بڑے کیے ہیں تاکہ یہ ہارڈ بیچ ہے سخت بیچ ہے تو اس کو سپراوٹ ہونے میں ٹائم لگے گا تو اس لیے اب یہ میں مٹر کے ڈال رہی ہوں یہ ایسے اور اوپر سے جو ہے میں پھر دوبارہ سے پیٹ موز سے فل کر دوں نہیں کور کر دوں گی اس کو اسی طرح یہ میں سارے مٹر کے بیچ جو ہیں وہ ڈال رہی ہوں یہ بیچوں کو ڈالنے کا کوئی خاص میتھڈ نہیں ہے کہ الٹا ڈالیں سیدھا ڈالیں کس طرح ڈالیں کھیت میں جیسے کسان ڈالتے ہیں بس ایسے ڈال دیتے ہیں وہ یہ آگے پیچھے اوپر نیچے اور وہ الٹا سیدھا نہیں دیکھتے بس جسٹ ایسے بیچ بکھیر دیتے ہیں اور اللہ کی قدرت سے بیچ جو ہیں گروہ ہو جاتی ہیں اسی طرح ادلے ہل کے اوپر جو ہے یہ ہے بیٹ موز جو ہے وہ فل کر دوں گی اور پھر میں اور سیدھا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتی ہوں لیجیے جناب میں نے ساری سیڈلنگ کر لی ہے یہ آپ کو ٹیگ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے ساری ٹیگ لگا دیئے ہیں کچھ میں نے یہاں پر یہ فلار سیڈز بھی لگائی ہیں ٹری میں کچھ جو جگہ بچ گئی تھی تو وہ جو وہ ونٹر فلارز ہیں ان کی سیڈلنگ بھی میں نے کر دی ہے اور ان کے اوپر میں نے دوبارہ سے سپرنکل کر دیا ہے پانی اور اب اس کو ہم نے رکھنا کہاں ہے اس کو ہم نے آج کل جیسے موسم کچھ تھنڈا ہے اس کو ہم نے جو ہے نا پارشل شیڈ میں رکھنا ہے یعنی کہ اگر صبح کی ہلکی سی بلکل ہلکی سی دوبی آ جاتی ہے آدھے گھنٹے کے لیے تو اس میں بھی ہم اس کو رکھ سکتے ہیں اور صرف خیال اس کا یہ رکھنا ہے کہ اس میں ہم نے اس کا جو موائسٹر ہے نا وہ کم نہیں ہونے دینا بیسے تو کوکو پیٹ میں اور پیٹ موس میں جو سیوٹس لگائے جاتی ہیں ان کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ ان میں پانی کافی دیر دن کھول رہتا ہے جس کی وجہ سے جرمنیشن جو رہنا وہ ٹھیک طریقے سے سٹارٹ ہوتی ہے تو اگر آپ کو پر کی لیئر خوشک نظر آئے تو آپ نے جسٹ سپریئر سے ہلکا سا سپریئ کرنا ہے ایسے بوتل سے پانی نہیں دینا یا کسی مگ سے پانی نہیں دینا صرف سپریئر کی مدد سے ہم اس پر سپریئ کریں گے تو آپ دیکھتے ہیں اس کا ریزرٹ کیونکہ میں نے بھی فرس ٹائم اس میں لگائی ہے اس ٹری میں اور پیٹ موس میں آپ دیکھتے ہیں میرا بھی اس کے ساتھ ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں شیئر کروں گی تو اب اس کو میں رکھتوں گی شیڈی ایریے میں شیڈی ایریے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو بالکل اندر ڈار کے لیے میں رکھنا ہے باہر ہی رکھیں لیکن ان کو جو ہے نا ائر سرکولیٹ ہوتی رہے اور سن لائٹ جو ہے نا برائٹ سن لائٹ ملتی رہے ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں برائٹ سن لائٹ کے اندھیرے میں نہیں رکھنا دن کی روشنی میں رکھنا ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہلکی سی دھوپ اگر صبح کی آ جاتی ہے جو صبح کی ہلکی کرنے ہوتی ہیں وہ بھی ان کے لیے اچھی ہے تو چلیئے جی اجازت دیجئے آج میں نے یہ سیڈلنگ کی آج میں یہ کام کر رہی تھی تو میں نے آپوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کہ اب جیسے ونٹران آ گیا ہے تقریبا اب اسی مہینے میں جو سپٹیمبر اکتوبر میں جو ہے نا سیڈلنگ تیار کر لی چاہیے چاہے وہ سبزیوں کی ہو چاہے وہ پودوں کی ہو کیونکہ آج کل موسم جو ہے وہ تو اس موسم میں گرمی کی شدت میں تو اسی کمی آ جاتی ہے اور جو ہماری سیڈلنگز ہیں اور وہ سروائیو کرتی ہیں گروت وہ گرمیوں میں بھی ہو جاتی ہیں لیکن سکسیس ریٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے اور سکسیس ریٹ کم ہونے کی وجہ سے پھر دھوپ میں گرمی کی وجہ سے جب گرمیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ہماری سیڈلنگز جو ہے وہ اکثر ٹیٹ ہو جاتی ہیں اتنی گرمی پرداشت نہیں کر سکتی اسی لیے یہ اکتوبر سپٹیمبر اور نومبر کے مہینے کو آئیڈیل مہینہ جانا جاتا ہے یہ ونٹر کی سیڈلنگ کے لیے تو اجازہ دیجئے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک و شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے تو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حرمز موسیقی